اسلام علیکم ناظرین شامی روحنی ٹی وی کے ساتھ احمد شامی آپ کی حدمت پر حاضر ہے سورج گرہ نار ہے آٹھ اپرل کو اور اس کی کیا ٹائم ہوں گی کون سے صدقات دینے بارہ بروج پر کیا اثرات آئیں گے برج حمل سے لے کے برج حو تک تمام بروج کی تفصیلات بتائی جائیں گی کون سے برج کو فائدہ ہوگا کون سے برج کو نقصانات پرشانی آ سکتی مسائل آ سکتے ہیں ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے جانی مرے نقصانات ہو سکتے ہیں تو یہ ساری تفصیلات سے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سورج گرہ نارے کے لحاظ سے کہ برج والوں کے لیے بینیفٹ بھی ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے لیے کافی کمپلیکشن کا بحث بنتا ہے لیکن اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ سورج گرہ نارے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سورج گرہ نارے آپ کے زائچے میں کتنے کتنے درجے پر لگ رہے ہیں اگر اس اہم درجات پر کوئی اہم آپ کے سیار اگر موجود ہیں پتایسی زائچے میں تو وہاں پہ ایفیکٹ زیادہ آئے گا اور جہاں پہ اگر سیار اگر موجود نہیں ہیں یا اسی خاص ایسپیکٹس پر بھی نہیں آرہا تو وہاں پہ اس کا ایفیکٹ کام ہوتا ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ کے پتایسی زائچے کا تذزیہ کرنا ضروری ہے کہ وہاں پہ اس کی پوزیشن کیا ہے اور اس لحاظ سے آپ سورج گرہنے کی جو ڈگریز ہیں وہ اپنے زائچے میں ساتھ ٹیلی کریں کہ وہاں پہ کوئی امپورٹنٹ پیلنٹس تو نہیں پڑے ہوئے یا کسی کے زائچے میں شمز کی دشہ چل رہی ہے یا انتر دشہ چل رہی ہے تب بہت امپورٹنس ہوگی اور اسی طرح یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر زائچے کے اہم گھروں میں آپ کے شمز کی پوزیشن ہے شمز صاحب کی زائچے میں نیگٹیف ہے یا پوزیٹیف ہے اور سارے مختلف اثرات کے تحت مختلف چیزوں کو نتائج نکالنے کے بعد اس کا پھر تذیہ کی جاتا ہے اوورال ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور اس گرہن میں سب سے زیادہ امپورٹنس بات یہ ہے کہ یہ گرہن رہو کے ساتھ کنجیٹ کرے گا تو رہو کے ساتھ یہ گرہن دوش بھی پنے گا جس کی وجہ سے یہ اس کی انٹینسٹی میں اضافہ ہو جائے گا رہو آپ کو پتہ ہے الیجن کا ستارہ ہے ایک آپ کے ذہن میں تصورات خیالات امیجنیشن اور کسی چیز کو بڑھا شڑھا کے پیش کرنے کو ظاہر کرتا ہے برجہ ہوت میں لگے گا یہ سگرہن اور برجہ ہوت کے لئے رویتی نچھتر میں لگے گا اس لحاظ سے جو مرکری سے اسیلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ بہت متعطنے چاہیے وہ پائیسیز کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر ہے اور نچھتر کا جو رولنگ پلانٹ ہے مرکری تو جوپیٹر اور مرکری والے جو لوگ افراد ان پر زیادہ سر انداز ہوگا وہ افراد کون سے ہوتے ہیں جو لکھنے پڑھنے کے کام کرتے ہیں میڈیو کمیونکیشن سے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام بولچال سے کمانا ہے پابلی ڈیلنگ کے ساتھ مارکٹنگ سے لوگ جتنے بھی لوگ پابلی ڈیلنگ کے شعباجات میں آتے ہیں ٹریبلنگ سے تلق رکھتے ہیں گروہ کا تلق مشتری کا تلق کسی سے ٹیچنگ سے پڑھانے لکھنے سے قانون سے اور روحانی معاملات سے ان سارے چیزوں پر یہ افیکٹ آئے گا تو ان لوگوں کو سارا صور پر کوشش جائیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری ریمیڈیز اور ساری چیزیں بتائیں گے تاکہ آپ اپنے آنے والے وقت کو مزید بہتر کر سکیں اور سارا طرح کی نحصہ سے بات سکیں تو سب سے پہلے برج حمل کو ڈسکس کریں گے برج حمل کے بار میں گن لگے گا تو اس لئے سے برون ملک سفر میں رکافٹ آ سکتی اخراجات مضافہ ہو سکتا ہے البتہ آپ دشنوں پر حاوی ہو سکتے ہیں دشمن زلیل ہو سکتے ہیں یعنی خفیہ دشمن واضح ہو جائیں گے کیونکہ باروں اگر خفیہ دشمن حاصل کو بظاہر کرتا ہے جو لوگ آپ کے نیگٹیو آپ کی انرجی پھلاتے ہیں آپ کی لیک پولنگ کرتے ہیں یا خفیہ شاجر کرتے ہیں تو واضح بھی ہو جائیں گے اور آپ ان پر حاوی ہو سکیں گے اور وہ زلیل ہو خوار ہوں گے البتہ آمدن اور آزرائے میں اتا چڑھو ہو سکتا ہے اخراجات مضافہ ہو سکتا ہے لہذا ان چیزوں میں کوشش جاننے کی ضرورت ہے اگر آپ کوئی نئے انویسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پلاننگ بنانے تو پہلے اس کو تذریعہ کر رہے ہیں گرون ریالیٹی کو چیک کر لیں اس کی فیزیبیٹی رپورٹ تیار کر لیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں مورج سور یہ آپ کے گھر میں گھر میں لگے گا آمدن میں وسائل میں اتا چڑھو کی بشن آئے گی بڑے بہن بہن سے اختلافات ہو سکتا ہے آپ کوئی دوست آپ کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے شوشل نیٹوکنگ میں لوگ جو ملاقات کریں تو متعات رہیں شوشل نیٹوکنگ کے لوگ جو آپ کے ساتھ اختلافات پرشانیاں پیدا کر سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیک بیٹنگ کر سکتے ہیں بظاہر کچھ لوگ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں گے لیکن آپ کی مخالفت کر سکتے ہیں بیک پیٹنگ کر سکتے ہیں تو گھرلو مسائل آسکتے ہیں زمین پرارٹپی سے متعلقہ مسائل آسکتے ہیں ان میں پرشانی آسکتے ہیں ان چیزوں میں پہلے سے ہی آپ پر مطاعت رہیں اور کوئی امپورٹنٹ فیصلہ کرنے لگیں تو ان چیزوں کو آرٹ پرپلر کی گئے ڈیٹوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کریں برج جوزہ جیم نہیں دسویں گھر لگے گا طبیعت میں بچینی ہوگی انتشاری کفید ہوگی کاموں میں دل نہیں لگے گا سن کی جو انٹینسٹی کی وجہ سے دسویں گھر آپ کے کسی سے تعلق آتا ہے آپ کے کیریز سے پرفیشن سے اور آپ کی سماجی حصیت سے تعلق لگتا ہے دسویں گھر میں لگے گا تو آپ کے دسویں گھر کے منصوبات کو ڈسٹرپ کرے گا آپ کی جو کام کے اندر جو اور تقاضی توجہ ہونے چاہیے وہ نہیں ہو سکے گی اس کی اسے کاموں میں ڈلیئے جائے اگر رکاوٹ آئے گی کام کرنے کوئی دل نہیں کرے گا یا کریں گے تو اس میں کوئی رکاوٹ یا اس میں کوئی غلطی رہ جائے گی کہ کوئی پرشانی آئے گی تو ان چیزوں میں متاثرہ لینے کی ضرورت ہے کاروبار مناظمتی پرشانی آئے گی کاموں میں رکاوٹ آئے گی لوگوں سے اختلاف ہوگا آپ خلصاً جو ہاں پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ ساتھ آپ کے کلیگ افراد ہوتے ہیں ان سے اختلافات پرشانی آسکتی ہیں برج سرطان نوے گھر میں لگے گا قسمت ساتھ دے گی دوالہ سے اختلافات ہوں گے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ علاہ اللہ تلیمی مسائلہ سکتے ہیں ہیلتھو چیزہ سکتے ہیں روحانی مسائل یا آپ کے جو جن سے آپ محبت کرتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کا روحانی تعلقات ہیں یا روحانی جو گروہ ہیں ان کے ساتھ کوئی اختلافات یہ مسائلہ سکتے ہیں اس کے لئے ہم مذہبی نظریات مذہبی تھوٹس کے اندر بھی پچیدگی پرشانی آسکتے ہیں مذہبی طور پر کسی نکتے پر پھرسکتے ہیں کل فٹ کا شکار ہو سکتے ہیں لہٰذا جو کسی طرح کی افتضاد کا شکار ہوں پہلے اس کی رسرچ کر لیں اس کو پہلے انیلیسس کر لیں اس کے بعد کوئی کسی حتمی رائے کو قائم کریں برج حسد آٹویں گھر لگے گا آٹویں گھر سے مسائل ہیں کہ پرشانی آئیں گی اور حادثہ آٹویں گھر حادثہ پرشانی کو ظاہر کرتا ہے اس کے لئے سے کچھ کمپلیکشن آسکتی ہیں ہیلتھ شیز ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں اور امراض مقصوصہ مسائل آسکتے ہیں اس کے ساتھ علوم مقفیہ رسرچ کے معاملہ جاگر آپ ان شعبہ جات میں تو ترقی کر سکتے ہیں کوئی چلہ یا منتر تن ترقی طرف جانا چاہتے ہیں ان علوم کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی ترقی ہو سکتی ہے اور صحت کے لئے سے نظام حضم اور امراض مقصوصہ کے معاملات میں متعاہت ہونے لگے جاتے ہیں اس کے ساتھ آگر آپ کوئی ایسی ورکنگ کر رہے تھے جو کہ خفیہ طور پر تھی یا پشیدہ طور پر تھی کسی سرچ ورک پر کام کر رہے تھے اور اس کے بعد کوئی کسی چیز کی کھوچ کر رہے تھے تو اس میں آپ کو ایک اچانک ایک نئی ڈیوائرپنٹ ترقی مل جائے گی جس کی وجہ سے آپ کی معاشر میں شناخت بنے گی برچہ سمبلہ ساتھویں گھر میں لگے گا عزواجی تولاقات ڈسٹرپ ہوں گے ساتھویں گھر شادی تولاقات شراکتداری اور ڈیلی ویجز کا ہوتا ہے ان چیزوں میں ڈسٹرپ ہوں سکتی کمپٹی کشن آ سکتی شریکیات کے ساتھ ذہن ہی ہم مانگی میں مسائل آ سکتے ہیں صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں شریکیات کے صحت ڈسٹرپ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ سسرال سمتر کا مسائل آ سکتے ہیں پچھنگی پیدا ہو سکتی ہیں البتہ نیاک کام شروع کر سکتے ہیں نیاک کام میں ڈیوائرپنٹ ہو سکتی ہیں نئی جوب مل سکتی ہے ملازم ترقی یا نئی جو ملازمت کے لیاسے جو کوئی جو آپ انٹیو یا کوشش کر رہے تھے اس میں آپ کو اکلستہ مل سکتا ہے آپ کی ڈیوائرپنٹ ہو سکتی ہے مرج مزان چھٹے گھر میں لگے گا ذہنی دباؤ ٹینشن میں اضافہ ہوگا صحیح متاثر ہو سکتی مخالفین پر آپ بھی ہوگے اور مخالفین آپ کے ساتھ کچھ بیک بیٹنگ کر سکتے ہیں کچھ چیزوں میں آپ پس سے پشت جو آپ کو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آستہ جسا واضح ہوں گی جس کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا کہ اچھے بورے لوگ کون جو آپ کے ساتھ مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے خصوصا جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں کمپیٹیٹرز ہیں وہ آپ پہ حابی ہونے کی کوشش کریں گے اور وہ آپ کے تھوٹس کو آئیڈیس کو چورا بھی سکتے ہیں ان کے مطابق کام کر سکتے ہیں تو ان چیزوں میں متعاتھ رہنے کی ضرورت ہے کاموں میں رکاوٹ آئے گی رسلٹ گم ملے گا لیکن اگر آپ مستقل مزاجی سے مستقل مزاجی کے ساتھ ہارڈ رکنگ کرتے رہے تو کامیابی ایک بھی قدم چوبے گی مرجے اگر آپ پانچے کر لگے گا اولاد محبت کے معاملات میں پرشانی آئیں گی سٹاک ایکسینج جو لوٹری کھیلتے ہیں یا جوہا کھیلتے ہیں انہوں فراتل نقصان ہو سکتے ہیں جذباتی معاملات میں بیفائی کا شکار ہو سکتے ہیں محبوب بیفائی کر سکتے ہیں آپ کی تخلیقی صلیتوں میں اضاف ہوگا کریٹیو ہوکے آپ اپنی معاملات کو نئے رنگ دے سکتے ہیں نئی ڈیویلپنٹ کر سکتے ہیں اور بڑا کام سارا انجام سارا دے سکتے ہیں برجے کوس چوتھے گھر لگے گا ترقی کام یہ ملے گی معاشی مسائل حال ہوگے نیا کام شروع ہو سکتے ہیں تخلیقی صلیتوں میں اضاف ہوگا جن کو استعمال کر کے آپ ترقی حاصل کر سکتے ہیں صحت متاثر ہو سکتی ہے اور جسم کے کچھنے نیچل حصے میں یہ مراز مقصوصت کا مسائل آسکتے ہیں برجے جردی کیپریکون تیسری گھر لگے گا قریبی رشیدانوں سے اخلافات ہو سکتا ہے بلا وجہ کے سفر ہوں گے لکھنے پڑھنے اور میڈیا کمیونکیشن سے مطلقہ معاملات میں اور بولچار کے معاملات متاہت رہیں الفاظ کو ناب طول کے ادا کریں تاکہ کسی پجیدی کا شکار نہ ہو سکیں اپنے تلقات میں خرابی نہ ہو اور اس کے ساتھ ضروری یہی کہ جو آپ نے قریبی رشیدانوں کے ساتھ کوئی لیندین کے معاملات ہیں کوئی تنازع کا شکار ہے تو اس میں اس وقت اضافہ ہو سکتا ہے لہذا کوشش کریں کہ اپنے لیندین کے معاملات کو بڑے متاہت طریقے سے ادا کریں وجہ دلف دوسرے گھر لگے گا اخراجات میں اضافہ ہوگا رپے پیسے کے نقصان ہوگا انویسٹمنٹ ڈوب سکتی ہے یا مطلوبہ رزلٹ نہ مل جائیں کھانے پینے میں متاہت رہیں بول چال میں رویے میں متاہت رہیں فیملی سے تلقات خراب ہو سکتے ہیں ان معاملات میں اتا چڑھا ہوا سکتا ہے برجہ ہوت پائشیس فرسٹ آس میں لگے گا فرسٹ آس میں جو سب سے زیادہ افیکٹ آتا ہے کہ اپنے پرسنیلٹی پر افیکٹ آتا ہے انگزائٹی فیل کرتے ہیں دباؤ فیل کرتے ہیں کیونکہ شمز کا طلاق پر اور اس کے ساتھ ہماری روح پر بھی افیکٹ آتا ہے کیونکہ ویدک سٹالوجی میں شمز کا روح سے تلق رکھتے ہیں تو روح پر بھی ایک گھٹن سی دباؤ سا محسوس کر سکتے ہیں طبیعت میں بچینی انتشاری کے فیل محسوس کریں گے غلط فیصل سردد ہوں گے فیصلوں میں خوفت رادی کی کمی ہوگی دو دشمن واضح ہوں گے گرہنوں کے جہاں کچھ نقصانت ہوتے ہیں وہ فائدہ بھی ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کا اچھے بورے کی معاملت کی تمیز ہو جاتی ہے یعنی کون سے آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور کون شخص آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں وہ چیزیں بائزہ ہو جاتی ہیں خوفی احساسی سے بائزہ ہو جاتی ہیں اور جن لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ہم پہ اللہ نوالہ بنا رہے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے آپ کے ساتھ بیک بیٹنگ کر رہے ہیں تو سارے معاملت بائزہ ہو سکتے ہیں گرہن جہاں پہ پوزٹیو ہوتے ہیں وہاں پہ نیگٹیو ہوتے ہیں جہاں نیگٹیو ہوتے ہیں وہاں پوزٹیو ہوتے ہیں دونوں طرح کے مکس ریزلٹ آتے ہیں اس لیے اپنے ذائچہ کا پتہ چلتا ہے کو انیلیسز کر کے دیکھیں کہ وہاں پہ کون سے معاملت تیع ہو رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے تو انہی معاملت کو اختیار کیا جائے انہی معاملت میں احتیاط کی جائے اور وہاں پہ رہمیڈیز کی جائے تو معاملت میں آسانی بیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو رہمیڈیز کے لیال سے آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو گرہن کا صدقہ گندم کا صدقہ بنتا ہے گندم کا صدقہ کر سکتے ہیں تاملے کے صدقہ کر سکتے ہیں گوڑ کا صدقہ کر سکتے ہیں اور حسب تفیق کسی کو گندم راشن کے طور پر لے کے دے سکتے ہیں اپنے وزن کے مطابق لے کے دے سکتے ہیں گائے کو گوڑ کھلا سکتے ہیں یہ بھی رہمیڈی ہے اور ناریل کا صدقہ دے سکتے ہیں یہ سارے صدقات آپ کو جو ہے نا جو گرہن کے لئے مطلقہ ہیں اس کا آپ کو اس گرہن کے وقت کر لیں جب گرہن لگا ہوسط کر لیں یہ گرہن سے ایک دن پہلے کر لیں اس کی نیت کر کے تو آپ ہر طرح کی نحوسے سے بس سکتے ہیں جو وزائف ادا کر سکتے ہیں اس میں سورة شمس پڑھ لیں یا جو عاملین ہیں ثمامت کی عملیات کرتے ہیں حروف سامامت کی زبان زبان بندی کے لئے ہر طرح کی بندش نوں حسدیکلی بنای جاتے ہیں اور کسی شخص کو منفی کاموں سے بچانے کے لئے بندش کھولنے کے لئے بھی استعمال کیتے ہیں بندش لگانے کے لئے بھی استعمال کیتے ہیں اس میں حروف سامامت کی ذکاة ادا کی جاتی ہیں وہ پیشری ویڈیو جب میں بتا چکا ہوں اور حروف سامامت کہتے ہیں جن پر نقاط نہیں ہوتا ہے بغیر نکتے کے جو حروف ہوتے ہیں ان کی ذکات کا محصول عمل کیا جاتا ہے تو جو لوگ اس وقت حروف سمومت سے مطلب کا عملیات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے لوحے گرہین بھی بنای جاتی ہے جو کہ جس کے حرطہ کے پداشی گرہین کے اثرات سے انہوں سے بچ سکے کیونکہ جنس کے ذائچوں میں رہو کے تو گرہین لگے ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی اپس ڈان کے شکار رہتی ہے اٹھا چڑھا کی ساری مل جاتی تو وہ گرہین کی نحصہ دور کرنے کے لیے گرہین کے ایک دن ہی وہ عمل تیار کی جاتا ہے اس میں لوحے گرہین تیار کی جاتی ہے تاکہ رہو کے تو کی نحصہ سے بچ سکیں تو کیونکہ گرہین کے دن میں رہو کے تو یہ ٹرانسٹ میں کرتے ہیں یا اس کے آس پاس ہوتے ہیں تو اس کے افیکٹس آتے ہیں اور اسی سے گرہین بھی بنتے ہیں اور اس کے گرہین کے افیکٹ بھی آتے ہیں لہٰذا جو اس وقت جو کوئی روحانی طور پر کوئی تدبیر کرنا چاہے یا پھر صدقات وظائف دینا چاہے رہو کے تو کی رہمیڈیس کریں لوحے گرہین بنوا کے پاس رکھیں اور گلے میں پہنیں اور اس کا وردے خاص کریں تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری آئے گی اس کے ساتھ جو مذہبی طور پر اور اسلامی طور پر ہم رمازے قصوف ادا کر سکتے ہیں اور چاند گرہین کے قصوف و قصوف کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اس میں بھی ادا کریں پہلے گرہین گزرائے پہنچیس افیرل کو اس کی ویڈیو بھی بنائی آٹھ افیرل کی ویڈیو آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں دونوں میں آپ نماز آیات ادا کریں اور اپنے صدقات دیں تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری آئے گی کوئی بات نہ سمجھ آئے تو دیئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا شکریہ اپنے شامل